کہ کیمیکلی اور میگنیٹیکلی ایکویلنٹ پروٹان کیا ہوتا ہے یا کیمیکلی اور میگنیٹیکلی ایکویلنٹ نکلیئے کیا ہوتے ہیں اور ان دنوں میں کیا دیفرنس ہے تو آج ہم اس کو یہاں دیٹیل میں ڈیسکس کریں گے تو آپ کی ساری کنکیورن یہاں پہ دور ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں تو what is means by a کیمیکلی ایکویلنٹ پروٹان کون سے ہوتے ہیں یا نکلیئے یعنی کہ وہ پروٹان جن کی سیم کیمیکل انوارنمنٹ ہوگا ان کی کیمیکل شفٹ کی ویلیو سیم ہوگی فار اگزمپل یہ سی ایچ تری گروپ ہے اس میں تینوں کے تینوں جو پروٹان ہیں چلے میں اس طرح کہہ لے رہا ہوں سی ایچ فور میتھین اس میں فور کے فور جو پروٹان ہیں یہ سیم انوارنمنٹ ہے اس کا اور ان چاروں کی چاروں کے پروٹان کی جو کیمیکل شفٹ کی ویلی آئے گی وہ کہاں پہ آئے گی 0.9 پہ آئے گی اور چاروں کی چاروں پروٹان کی جو کیمیکل شفٹ کی ویلی ہے وہ بھی سیم ہے تو ان چاروں پروٹان کو میں کیا کہوں گا سمجھ آگئی ہے آگے بہت ساری اگزمپل میں نے ڈسکس کرنی ہے تو کلیر ہو جائے گا تو تو دے نیکلی آئی ہے ایڈنٹیکل الیکٹرونک انوارنمنٹ ان کا سائیڈ پہ جو انوارنمنٹ ہوتا ہے نیبرنگ انوارنمنٹ ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس طرح ہم بات کرنا تھے مگنیٹیکلی ایکویلنٹ نیکلی آئی کی تو کیمیکلی ایکویلنٹ نیکلی آئے کسی بھی نیکلی کے ساتھ جو ان سے کپلیں ہو وہ ایکویلی ہو ان کی جو سپن سسٹم ہو وہ بلکل سیم ہونا چاہیے آگے جا کے میں یہ اگزمپل دوں گا تو یہ آپ کو ڈیفنیشن کلیر ہو جائے گی ابھی آئی تینک آپ کو سمجھ دیں ہی آئے گوی دوسرا پوائنٹ ہے سارے کے سارے سارے جو کیمیکلی ایکویلنٹ ہوں گے وہ میگنیٹیکل ایکویلنٹ ہو بھی سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے لیکن سارے کے سارے میگنیٹیکل ایکویلنٹ جو ہوں گے وہ آل دی وہ کیمیکلی ایکویلنٹ ہوں گے یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس کو نوٹ کیجئے گا اوکے اب ہمیں لے لیتے ہیں ایکزمپل ذرا سمجھئے گا بڑی انٹرسٹنگ ایکزمپلز ہیں اوکے اوکے سٹوڈنٹ دس از دی ایکزمپل آف میتھین یہ آپ کا کون سا مالیکیول ہے دس از دی میتھین اس کیس میں دیکھیں ہمارے پاس فور پروٹان ہیں جن پروٹان کا کیمیکلی انوارنیمنٹ سیم ہوگا جن پروٹان کی کیمیکل شفٹ کی ویلیو سیم ہوتی ہے ہم اس کو سیم لیٹر سے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ چاروں کے چاروں جو پروٹان ہیں ون ٹو تھری فور ان سب کا جو انوارنیمنٹ ہے آپ دیکھیں تو سیم ہے کوئی چینج نہیں ہے سیم بانڈ جو ہیں وہ سیم ڈسٹنس پہ سب کے اکارڈنگ ہیں تو یہ آل دی فور ہیڈروجنز گیو آنلی ون سیگنل جن پروٹان کا کیمیکل انوارنیمنٹ سیم ہوگا نوٹ کر رہے ہیں وہ چاہے جتنے پروٹان ہو ٹو ہوں تری ہوں فور ہوں یا بارہ ہوں جس طرح ہم نے کیمیکل تی ایمس کی بات کی تھی تی ایمس میں ہم نے دیکھا کہ آل دی ٹویل پروٹان ان کا کیمیکل انوارنمنٹ سیم تھا تو وہ سارے کے سارے جو بارہ پروٹان ہوگی وہ صرف ایک پیک دیں گے جن کا کیمیکل انوارنمنٹ سیم ہوگا وہ they give the only single peak تو اس کیسے میں یہ چاروں پروٹان کا جو chemical environment ہے وہ same ہے only یہ 4 کے 4 پروٹان یہ صرف اور صرف کیا دیں گے only one signal دیں گے only one signal ان کے علاقے سے صرف ایک peak آئے گے so they are chemically equivalent تو ان کو ہم کیا کہیں گے chemically equivalent ہیں اور اس کو ہم simple letter A سے represent کرتے ہیں and here no spin spin coupling and so there is no info so no info about the magnetically equivalency تو یہاں ہم magnetically equivalency نہیں بتا سکتے کیوں کیونکہ magnetically equivalency تب ہی بتائی جا سکتی ہے جب آپ کا دوسرا پروٹان موجود ہوگا دوسرا chemical environment کا پروٹان موجود ہوگا تو اس وقت ہم اس کو کیا کہیں گے اس کی وجہ سے splitting ہوگی تو basically یہ جو پروٹان ہے یہ same chemical environment کے پروٹان ہے اور جن کا environment chemical environment same ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو splitter نہیں کر سکتے یہ نوٹ کر لیں important point ہے یہ ایک دوسرے کو splitter نہیں کر سکتے تو یہاں کوئی spin spin splitting نہیں ہے coupling نہیں ہے جن کی وجہ سے اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ these are the magnetically equivalent ہم magnetically equivalent کے بارے میں یہاں کوئی information نہیں دے سکتے like second example ethane ہے اس میں دیکھیں تو یہاں بھی ان چھے کے چھے پروٹان تین یہ ہیں اور تین یہ ہیں چھے کے چھے پروٹان کا جو environment ہے وہ بالکل same ہے ان تین پروٹان کو اس کو according دیکھیں ان تین پروٹان کو اس کو according دیکھیں تو they have the same proton same chemical environment تو all these six proton give only one signal and ہم ان سارے پروٹان کو چھے کے چھے پروٹان کو ہم کہیں گے they are the chemical equivalent کیونکہ ان کی chemical shift کی value کیا آئے گی ان چھے کے چھے پروٹان کی chemical shift کی value کیا ہاں پہ آئے گی zero point nine پیس کی value آئے گی پی پی ایم ٹھیک ہے تو یہاں بھی no spin spin coupling ہے کیونکہ یہ سارے کے سارے ایک ہی chemical environment میں ہیں تو یہاں coupling کا فینامیلہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے there is no info about the magnetical equivalence یہاں very important یہاں پہ دیکھیں اس case میں دیکھیں اب یہاں پہ ایک کلورین ایٹم مجود ہے اب یہ کیا ہوا ہے تو اب students دیکھیں تو یہ پروٹان جو ہیں یہ تینوں کے تینوں پروٹان کا جو environment ہے وہ same ہے کیوں یہ تینوں پروٹان اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں اور same position پہ کلورین کے ساتھ same distance پہ تینوں پروٹان اٹیچ ہیں جبکہ یہ جو دو پروٹان آپ دیکھیں تو ان کا جو distance ہے ٹھیک ہے وہ دیکھیں تو ان کا distance یہ اسی کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں اور 7 کلورین پہ اٹیچ ہیں لیکن یہ کاربن اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہیں پھر یہ کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے پھر کلورین ہے تو اس کا مطلب ہے ان کا جو chemical environment ہے وہ change ہو چکے ہیں ان دونوں کا same ہے ٹھیک ہے اور ان تینوں کا same ہے تو ہم پھر کیا کہیں گے جب chemical environment different ہو جائے گا تو ان کو ہم الگ الگ assign کریں گے ان تینوں کو ہم A سے assign کر دیتے ہیں ان دو کو ہم B سے assign کر دیتے ہیں اب ہم کیا کہیں گے تو اس وجہ سے دو different chemical environment مجود ہیں تو two signal ملیں گے two peaks ملیں گی نوٹ کر لیں تو two signal ملیں گے all the three hydrogen جس کو ہم نے A سے represent کیا ہے they are chemical equivalent تو یہ تو basicly تینوں کے تینوں chemical equivalent ہے کیونکہ ان کی وجہ سے splitting نہیں ہوتی ان کا environment same ہے ان تینوں کا اور اسی طرح ان دونوں کا جو environment ہے وہ same ہے یہ بھی دونوں آپس میں کیا کہہ لیں گے chemical equivalent کہہ لیں گے ٹھیک ہے all the three hydrogens all the three hydrogens A chemical equivalent all the two hydrogen B chemical equivalent لیکن all the three hydrogen A اب ہم ان کو کہیں گے magnetically equivalent کیا کہیں گے magnetically equivalent کہیں گے اور both two hydrogens they are also called the magnetically equivalent because یہ same پہ ہیں یہ simple یہ تینوں proton اس carbon کے ساتھ ہیں اس carbon کے ساتھ اور اس carbon کے ساتھ جو یہ دو proton لگے ہو ہیں وہ same distance پہ لگے ہو ہیں according to these three protons تو ان کو ہم کہیں گے اگر same distance پہ لگے ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے same position پہ لگے ہوں گے same distance پہ لگے ہوں گے تو ان کو ہم کہتے ہیں magnetically equivalent کہتے ہیں یہ فردر آپ کو اور زیادہ کلے اور جائے گا آگے جا کے example discuss کر لیتے ہیں لیکن یہ جو CH3 اور CH2 ہیں ان کو اگر ہم آپس میں دیکھیں دونوں کا جو environment ہے وہ different ہے دونوں کی equivalent کیونکہ ان دونوں کی جو chemical shift کی value ہوگی ان 3 protons کی الگ ہوگی ان 2 protons کی الگ ہوگی they are chemically non equivalent fourth example دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں بنزین پہ یہ 6 کے 6 جو proton ہیں یہ ساری کا سب کا environment ہے یہ کیا environment ہے this is same environment تو 6 proton کی simple ایک signal ملے گی اور یہ chemical equivalent کا لیں گے یہاں magnetically equivalent کا phenomenon نہیں دیکھا گیا کیونکہ اس کی coupling نہیں ہے یہاں پہ splitting نہیں ہے اب example لے لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گذرہ اب ہمارے پاس دیکھیں یہ proton ہے اور یہ three bromine item لگے ہوئے ہیں اب ہم اس کو دیکھیں کہ یہ جو proton ہے یہ والا جو proton ہے اور یہ جو proton ہے they are the chemical equivalent کیسے equivalent ہیں یہ دونوں environment کا same ہے ha اور h جب same ہے تو اس کو میں a reprezent کر دیا کیسے اس کی بھی ortho position کے اوپر دوسرا proton لگا ہے اس طرح یہاں پہ جائیں اس direction پہ جائیں تو بھئی بلکل same distance پہ یہاں بھی برومین ہے اس ایٹم کا بھی same distance پہ برومین ہے same distance پہ یہ برومین ہے same distance پہ یہ برومین ہے تو that's why they are known as chemical equivalent تو ان کو کیا کہیں گے chemical equivalent ہوں گے لیکن اس کیسے میں دیکھیں تو اس کا الگ ہے الگ distance ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو دیکھیں تو یہ same distance پہ یہ برومین ہے اور باقی یہ اس کی الگ پیک ہوگی اس کو ہم HP سے represent کریں تو two signal ملیں گے AH جو ہوگا کیوں کیونکہ یہ دو جو پروٹان ہیں اس کا نیبرنگ پروٹان ہے سنگل پروٹان ہے تو بھئی آپ نے کیا فامولا use نیبرنگ پروٹان دو پروٹان ہے اس پروٹان کے دو پروٹان ہے تو اس کی ٹرپل پی کہے گی اب دیکھتے ہیں بوت ایچ ای دونوں جو HA ہیں they are chemically equivalent کیوں کیونکہ ان کی same chemical shift ہے اس طرح both HA جو ہیں ان کم کہیں گے magnetically equivalent کہیں گے because کیونکہ یہ جو atoms ہیں same distance پہ لگا ہوا ہے یہ جو دوسرا پروٹان ہے یہ HA اس کے ایکارڈنگ دیکھیں تو بھئی آرثو پوزیشن بنتی ہے اس کے ایکارڈنگ دیکھیں تو یہ بھی آرثو پوزیشن بنتی ہے تو جب same distance ہوگا اور splitting ہو رہی ہوگی تو اس کو کہیں گے magnetically equivalent کہیں گے اور HA اور HA اور HA دونوں کی chemical shift الگ ہے environment الگ ہے تو دونوں environment سیم ہے HA HA کا comparison کیجئے equal distance پہ ہیں اسی طرح ان دونوں کا environment ہے وہ according to the bonded atoms دونوں کا environment same ہے تو they are called the یہ ایک الگ پیک دیں گے یہ والے proton اور یہ proton HA یہ الگ پیک دیں گے تو اس کے رئیسے two signal آئیں گے تو ایک double اٹ ہوگی اور BH proton یہ بھی ڈبل اٹ ہوگی اوکی ہوگیا اب ہم بات کر لیتے ہیں they are called the both HB and HA they are chemically non equivalent یہ تو اوکی they are called chemically non equivalent ہوں گے اس طرح both HA chemically equivalent ہیں اب یہ دونوں جو HA ہیں یہ دونوں chemically equivalent ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح both HB یہ بھی chemically equivalent ہیں لیکن یہ both HB and HA they are magnetically non equivalent so they are represented by prime یہ کیسے ہوگئے non equivalent magnetically non equivalent تب ہوتے ہیں جب آپ کے دونوں proton جوں گے splitting proton یا neighboring proton وہ دیکھیں تو same distance پہ ہوں یہاں پہ جس طرح ہم نے بات کی تھی یہاں پہ دیکھیں اس proton کے according یہ بھی same distance پہ ہے تو یہ magnetically equivalent ہوں گے لیکن اس کیسے میں دیکھیں اس proton کو یہ بھی proton ہے یہ orthoposition پہ ہے اس کے according دیکھیں تو یہ جو بی proton ہے یہ اس کی پیرہ پوزیشن پہ جا رہا ہے یہ جو میں گرین آپ کو لائن یہ شو کروائی ہے دیکھیں دونوں کا distance چینج ہو گیا اور جب distance چینج ہو گیا سپلٹنگ بھی ہو رہی ہے distance different ہو they are magnetically non equivalent نوٹ کر چیز میں نے بتائی ہے اس طرح ایک اور example لے لیتے اور clear ہو جائے گا like this اس قسم میں دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف two proton اور ان کا environment یہ دونوں proton کا جو environment وہ کیا ہے وہ same ہے they are called chemically equivalent ہوں دونوں proton and both they have same relation with the folorine اب اس item کے ساتھ دیکھیں دونوں اس کے ساتھ بھی دیکھیں تو یہ بھی ortho position پہ folorine ہے اس proton کے carding یہ colorine دیکھیں تو یہ میٹا ہے distance same splitting ہو رہی ہے due to the different items splitting ہو رہی ہے distance same ہے sorry splitting ہو رہی ہے جب distance same ہے it mean they are magnetically equivalent this is the concept اب یہاں پہ آجائیں اور clear ہو جائے گا تو یہ جو دو proton ہیں ایک کو میں نے a سے represent کیا ایک کو میں a prime سے represent کیا دونوں a ہی letter سے represented ہے تو they are that's why ok ok یہ جو both a these are the chemical equivalent definitely اگر ہم ان دونوں کے دیکھیں یہ fluorine یہ بھی آرتھوں پہ ہے کلورین کو دیکھیں تو یہ میٹا پہ ہے اس proton کو دیکھیں تو یہ بھی کلورین میٹا پہ ہے they have the same distance they are chemically equivalent and they are non magnetically equivalent the reason is that is proton کو دیکھیں تو fluorine اس کی orthoposition پہ ہے اس proton کو دیکھیں تو یہ کس پہ ہے میٹا پہ ہے تو distance change ہو گیا تو magnetically non equivalent بن گئے ok تو یہ پیک ہم already discuss کرتے ہیں اب ہمارا fourth factor chemical shift کی بھی ہم نے بات کر لی یہ کیا ہوتی ہے جو کہ میں بتاتی ہے کہ آپ کا کون سا proton کس chemical shift پہ کس value پہ مجود ہوگا this is known as chemical shift دوسرا ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے integration integration بتاتی ہے number of proton کے بارے بتاتی this is quantitative study quantitative character stick ہے اور تیسری میں سپلٹنگ کیسے ہوتی ہے جس proton کی آپ نے سپلٹنگ کرنی ہے جس proton کی آپ نے دیکھ رہا ہے کہ اس کی کون سپیک آنگی سنگل اٹھ آنگی ڈبل اٹھ وہ نیبر پروٹنگ کو دیکھ لیں اس میں ایڈ کر دیں وہ آپ کی سپلٹنگ ہو جائے گی یہ امپورٹن چیز اب جی کپلنگ جنلی آپ کے نمار سپیکٹر کو جو سمجھنے کے لیے وہ اتنی زیادہ یعنی کہ آپ جی کپلنگ کے بغیر بھی آپ نمار سپیکٹر کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں برحال جی کپلنگ بھی امپورٹنٹ ہے تو جی جو فرس تری فیکٹر تھے کیمیکل شفٹ انٹیگریشن انٹیگریشن انٹیگریٹنگ اس اگر آپ نے سپیکٹر کو انٹیگریٹ کرنا ہے اب ہم بات کر رہی جی کپلنگ جی کپلنگ جی کپلنگ 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 اس جی ریپرزنٹ جی ایک سے ریپرزنٹ کرتے ہیں جی کپلنگ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں کیونکہ یہ آپ کو ڈیٹیل میں جائیں گے تو بھئی ہم جسٹ پبلس کمیشن کے اگزام کے والے سے بات کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی جو امپورٹنٹ چیزیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آپ کے انٹریویو میں بھی چیزیں کلیر ہو جائیں گی اوکی اب ہم اس کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ جی کپلنگ ہے کیا کیا انفرمیشن دیتے بسیقلی ایٹ تیلز اباؤ مچ بانڈ ڈیسٹنس انٹریکشن یہ جسٹ بانڈ ڈیسٹنس انٹریکشن کے بارے میں دیتے ہے انفرمیشن ایٹ تیلز اباؤ تی گی پیٹون دی سپلیٹنگ پیک آپ کی جو پیک ہیں فارزمپل یہ ٹرپلیٹ پیک ہے لیٹ کار لیتے ہیں لیٹ کار لیتے ہیں تو بسیقلی ان پیک کے بیچ میں جو دیسٹنس ہے یہ والا دیسٹنس اور یہ والا دیسٹنس یعنی کہ اس پیک اور اس پیک کے بیچ میں دیسٹنس پیک کی جو آپ کہنے ریزولیشن ٹھیک ہے جو سیم ٹائپ کے پروٹون ہوں گے جو سیم ٹائپ کے پروٹون ہوں گے ان کا جو دیسٹنس ہوگا وہ سیم ہوگا فار ایک آپ کی ٹرپلیٹ پیک ہے ٹھیک ہے ایک آپ کی ڈبلیٹ پیک ہے ہو سکتا یہ پیک بلکل کلوز ہوگی اس کی جے ایکس کی ویلیو ان کا دیسٹنس سیم ہوگا پیک اور پیک کے درمیان ان کا دیسٹنس سیم ہوگا لیکن ان دونوں کو کمپیر کریں تو دیسٹنس ڈیفرن ہے کیونکہ دونوں کی جے ایکس کی ویلیو جو ہے وہ کپلنگ کونسٹنٹ کی ویلیو دیفرن ہے یہ نوٹ کی جیے جیتنی جتنی جی کونسٹنٹ یہ بات میں ابھی آپ کے ساتھ کر چکا ہوں یہ آپ کے فرد میں کوارڈریٹ ہے تو اس کا دیسٹنس ڈیفرنٹ ہوگا یہ اس طرح یہ ایک اور پیک ہے تو اس کا دیسٹنس ہو جاتا ہے اس طرح لائچ دیس اس کا نیبرنگ پروٹان 2 ہے تو 2 پلس 1 کر دو تو اس کی ٹرپلٹ پیک تو ڈیفرنٹ ٹائپ آپ پروٹان have ڈیفرنٹ ویلیو آف کپلنگ کونسٹنٹ لائک کوارڈریٹ اور ٹرپلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ڈیسٹنس ہو ان کے بیچ میں اس طرح کا ڈیسٹنس گریٹر ہو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جے ایکس ویلیو موسیقی